خبرکار میں خوش آمدید اور میں ہوں گنزہ فرمان کیا واقعی سردار عثمان مزدار کی ٹکٹ کٹ چکی ہے اور ان کی چھٹی ہونے والی ہے؟ پنجاب کا نیا چیف منسٹر کسے بنایا جا رہا ہے؟ عمران خان اچانک سے لاہور کیوں پہنچ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا خبریں ہیں آئیے جانتے ہیں؟ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر وزیراعلا پنجاب کو ہٹائے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں یہ تک دعویٰ کیا گیا کہ اب عثمان مزدار کی جگہ پر دوست محمد مزاری کو چیف منسٹر لگائے جانے پر مشاورت کی جا رہی ہے اور ایسے میں عمران خان کی دوست محمد مزاری سے ملاقات بھی شیڈیول ہیں یاد رہے کہ دوست محمد مزاری اس وقت پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا کل لاہور آنے کا امکان ہے عمران خان اپنے دورہ لاہور میں سردار عثمان مزاری سے تفصیلی ملاقات کریں گے جس میں انہیں دریائے راوی کے کنارے نئے شہر بسانے کے منصوبے کے ساتھ ساتھ تھر کنار کے حوالے سے بریف کیا جائے گا عمران خان کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے عثمان مزاری کی تبدیلی کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو یہ اکثر مسترد کر دیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعظم عثمان مزارک کہیں نہیں جا رہے ان کی تبدیلی کی حوالے سے کی جانے والی تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد اور بددیانتی پر مبنی ہیں تو دوسری طرف پنجاب کے انفومیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ عثمان مزارک کہیں نہیں جا رہے وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے اور وہ اتمنان کے ساتھ ذمہ داری نبھا رہے ہیں لوٹ مار اسوسییشن کا کام صرف الزام تراشی کرنا ہے شریف برادران نے کرپشن کے نت نئے طریقے دریافت کیے یہ بہت بڑے کاریگر اور فنکار لوگ ہیں نواز شریف کی طرح شہباز شریف کی سیاست کا سورج قروب ہونے والا ہے شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے فضل الرحمان کی مثال چار آنے کے چکن جیسی ہے امریکی بلوگر سنتھیا ڈیریچی کے حوالے سے ایک خبر ہمارے میڈیا پر چل رہی ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے امریکی گوری کو کلین چٹ دے دی ہے پاکستان کی وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ امریکی شہری سنتھیا ڈیریچی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے جو کہ غیر قانونی ہو یا ملک کے خلاف ہو ان کے پاس پاکستان میں رہنے سے متعلق تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں اور ان کے ویزے کی میاد 31 اگست تک ہے تو جناب آخر میں میں آپ کو امجد فرید سابری کی بیٹی کے بارے میں بتاتی چلوں جو ٹک ٹک سٹار بن چکی ہیں لاکھوں دلوں پر راش کرنے والے قوال امجد سابری ملہوم کی صاحب زادی حرین سابری نے گزشتہ روز اپنی ٹک ٹک ویڈیوز شیئر کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل بھی ہو گئی اس وقت ان کے انسٹرگرام پر چون ہزار سے زیادہ مددہ ہیں دپکے ٹک ٹک پر اکیامن ہزار سے زائد فولورز ہو چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل خبرکار کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ